اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹرو یہ اسلامیات لازمی کا جو ٹوپک ہے وہ ہے بشارت برست ختم المرسلین ہجرت جہاد نصرت اور غلبہ اسلام کے بارے میں ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سبحا پاکیزگی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ما فی السماواتی جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے و ما فی الارض اور جو کچھ بھی زمین میں ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو بلکل سمپل ہے اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن سب کو آتی ہے اے ایمان والو لیمہ تقولونا تم کیوں کہتے ہو ما لا تفعلون وہ جو تم کرتے نہیں اے ایمان والو تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں کابورا مکتن بہت ناپسندیدہ ہے سخت ناپسندیدہ ہے انداللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تقولو یہ کہ تم وہ کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب اللہ دینا دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو یقاتلونا فی سبیلی ہی جو لڑتے ہیں جہاد کرتے ہیں اس کے رستے میں صفن صف بستہ ہو کر تَأَنَّهُمْ بُنِيَانُمْ مَرْسُوس گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی امارت ہیں جو بہت مضبوط امارت ہوتی ہے سیسے والی سیسہ پلائی ہوئی گویا کہ وہ ایسے لڑتے ہیں وَإِسْقَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لِمَا تُعْزُونَنِ تم مجھے کیوں اضاء پہنچاتے ہو وَكَدْ تَعْلَمُونَ اور تم جان چکے ہو انی رسول اللہ علیکم کہ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اضاء پہنچاتے ہو اور تم جان چکے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں فَلَمَّا زَاغُوا بس چب انہوں نے کج روی کی اَزَاغَ اللَّهُ قَجْ کر دیئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْعَوْوَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا جب انہوں نے عراض کیا مو بھیرا انہوں نے کج روی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قج کر دیا اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا وَإِسْ قَالَا اور جب کہا عیس ابن مریم عیسی ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بشک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مُسَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ تصدیق کرنے والا اس کی بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ جو تُرَیت مجھ سے پہلے موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ یَعْتِ اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی یعطی جو آئے گا من بعدی میرے بعد اسمو ہوں احمد کہ جس کا نام احمد ہوگا فَلَمَّ جَاَهُمْ پس جب وہ ان کے پاس آئے بِلْبَيِّنَاتِ وَعْضِ دَلَائِلْ کے ساتھ آرگومنٹس کے ساتھ قولو تو انہوں نے کہا حَاذَا سِحْرٌ مُبِين یہ کھولا جادو ہے وَمَنْ اَظْلَمُ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے مِمَّنْ افْتَرَا جُو بُحْتَان بَانْدَے عَلَى اللَّهِ الْقَذِقِ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا جھوٹا بُحْتَان بَانْدَے وَهُوَ يُدْعَا اِلَا الْإِسْلَامِ جبکہ اسے اسلام کے طرف بُلائی جاتا ہے اسے دعوت دی جاتی ہے اسلام کے طرف وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا سب سے پہلے دیکھا جائے اس آیہ کریمہ کی تشریح میں ہم سب سے پہلے آیت نمبر ایک کی تشریح کرتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کو اس صورت کو تسبیح خداوندی سے شروع کیا گیا کیوں؟ اس لیے تاکہ جو سننے والے ہیں اس کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو جائے اور احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے اور اس کی خدائی اس عمر کی محتاج نہیں وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ لوگ اس کو تسلیم کریں گے تو اس کا وجود ثابت ہوگا نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے العزیز الحکیم یہ دو الفاظ استعمال کیے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اتنی بات نہیں ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے بلکہ حقیقت میں صرف ایک وہی ہستی ہے جو عزیز بھی ہے جو حکیم بھی ہے اور نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اہل ایمان کو بھی عملی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمان والوں کو خلوص دل سے ایمان لانے کی تلقین کی گئی کہ جو تم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو عمل بھی تمہارا اس کے اکارڈنگ ہو اس کے مطابق ہو ورنہ دکھاوے کی نیت سے کوئی عمل نہ کرنا اور اللہ کی نگاہ میں ایسے بندے کہ جو جن کے کول اور فیل میں مطابقت نہیں ہے جن کا کول اور ہے فیل اور ہے ان دونوں میں ایکویلٹی نہیں ہے تو ایسے لوگ سخت غزب کے مستحق ہیں کیونکہ ایسا بندہ منافق ہوتا ہے نا کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے مسلمان انہوں کا دعویٰ بھی کرتا ہے لیکن نشانیاں کیا ہیں کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے گا آگے تضاد کولو فیل سے کیا مراد ہے کولو فیل کے تضاد سے مراد یہ ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے منافق ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل میں کیا اور بات رکھے زبان پر کیا اور بات لے کر آئے کیونکہ پہلے ہی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ امان کے اعتبار سے کمزور تھے ضعیف تھے اور انہوں نے اسلام کے لئے اپنی جان قربان کرنے کا دعویٰ کر دیا ہم اسلام کے خاطر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن جب حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جہاد فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ کاش ہمیں وہ عمل معلوم ہو جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار ہے سب سے زیادہ محبوب ہے ہم وہی عمل کیا کریں گے تو جب ان کو بتایا گا کہ وہ عمل تو جہاد ہے تو ان کے لئے پھر اپنے کول کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا مینز کہ ان کے کول میں اور ان کے فعل میں تضاد آ گیا نا جو کہ منافق کی نشانی ہے اس طرح منافقین واضح ہو گئے مجاہد سے محبت الہی اور سب سے پہلے کی بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو ان کے اموال اور ان کی جانوں کی وجہ سے بیٹھنے والوں پر اللہ کے فضل سے ایک درجہ برتری ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ جو مجاہد ہوتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ ہے اور اس کے بعد مسلمانوں کے لیے مومنین کے لیے اہل ایمان کے لیے جو اس کی فوج ہے اس کے لڑنے کی خصوصیات بیان کی گئیں تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جو مجاہد ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لڑے اور ایسے مقصد کے لیے نہ لڑے جو اس کی ذاتی یا ذاتیات میں آتا ہو فی سبیر اللہ کے زیل میں نہ آتا ہو نمبر دو کہ اہل ایمان کی فوج بدنظمی کا شکار نہ ہو آپس میں انتشار نہ ان کے اندر آئے اور تیسری شرط تیسری صفت وہ یہ ہے کہ جب اہل ایمان جہاد کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے جائیں تو وہ مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانت امارت کی مانت مضبوطی کے ساتھ مل جل کر صف بستہ ہو کر وہ کفار کا مقابلہ کریں اگر جی منافقین کے روش منافقین کی روش سے مرادی ہے کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جن پر اللہ تعالی نے سب سے زیادہ انعام و اکرام کیے اور وہی قوم تھی جو سب سے زیادہ نافرمان نکلی تو اللہ تعالی کے نبی مستال اسلام کو انہوں نے اپنا محسن اور اللہ تعالی کا نبی ماننے سے انکار کر دیا جبکہ واضح دلائل بھی موجود تھے تو پھر یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ جو کیا تو اس کا انجام بھی ان کو دیکھنا پڑا اور جس سے بنی اسرائیل دوچار ہوئے اس لئے منافقین کی روش ان کے کولو فیلم میں تعداد ہوتی ہے جس سے ہمیں بچنا ضروری ہوتا ہے دل کی کجی کے اثرات اور بچارت بے حصد محمدی موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی انہوں نے کی بنی اسرائیل نے اور دوسرے دل کی کجی انہوں نے ظاہر کی جس کا ذکر یہاں پر موجود ہے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو ماذا اللہ پھانسی دینے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے ہی عیسی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زینا فی قلوبہم زیغن کہ جن کے دلوں میں ٹیڑ ہے منافقت ہے وہ فتنے کے لئے متشابیہ تلاش کرتے ہیں اب دوسری بات عیسی علیہ السلام اس آیہ کے لئے میں جو کی گئی کہ عیسی علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کی خوشخبری تھی اور عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور کیونکہ وہ ایسا نبی ہے جو دنیا کا سردار ہے کیونکہ عیسی علیہ السلام نے اس کے بعد یہ دعا بھی فرمائی کہ ربنا اللہ تزی قلوبنا بعد ایز حدیتنا پہلے پارے میں جو دعا کی گئی عبراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور عیسی علیہ السلام کی بشارت بھی ہے میں اس کے وہاں پر دعا تھی جب دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ انا دعویٰ تو عبراہیم اور بشارت عیسی علیہ السلام کہ میں عبراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں نیکس ہے جی یہودیوں کے منگڑت دعوی اس آیت میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر اس کا کنٹیکس دیکھیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھوٹا نبی قرار دے رہا ہے تو گویا کہ وہ اس کلام کا انکار کر رہا ہے جس کلام میں اللہ کے نبی کو نبوت کی نبوت کا جو عہدہ تھا منصف سب سے وہ عطا کیا گیا اس کلام کا انکار کر رہا ہے تو اس طرح وہ شخص بہت بڑا ظالم ہے کہ جو اس کلام کا انکار کر رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھ رہا ہے یہ ہمارا آج کا ٹوپک تھا انشاءاللہ نیکس ٹوپک ہم نیکسٹ ویڈیو میں نسیس کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ